اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دیئر سٹوڈنٹس سیونتھ میٹھمیٹرز میں ہم آج شروع کریں گے چپٹر ٹو چپٹر ٹو ہے فریکشنز اینڈ ڈیسیملز فریکشنز اینڈ ڈیسیملز اس کی اگر سائز تک جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم فریکشنز وٹ آر فریکشنز یا ڈیفائن فریکشن فریکشن ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں ہم اچھی طرح جان لیں حالانکہ بہت ایزی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب بھی ہم اپنی سٹڈیز کنٹنیو کرتے ہیں جیسے ہم نے فریکشنز تک پہنچتے ہیں فریکشنز ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور یہ ہم ہر جگہ پڑھتے بھی ہیں لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فریکشن کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے تب ہی جا کے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر ہمارا کوئی اگزرسائز ہے ہم اس کو اچھی طرح کر سکے فریکشن پل میں نے یہاں پہ اس سے پہلے کہ ہم اسے ڈیفائن کریں یہ میں نے یہاں پہ فگر بنای ہے اس فگر کو آپ دیکھ لیجئے ہم ایک لیتے ہیں فریکشن پل یہ ہم نے ایک روٹی لی روٹی اپیس اپ بریڈ یہ 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 ہم نے ایک فل کمپلیٹ ایک روٹی لی تو اسے ہم کہتے ہیں یہ کیونکہ ایک ہے ایک روٹی ہے ہمارے پاس یہ بھالی تو ہم لکھیں گے یہ اس میں ون لیکن ون جو ہے اسے ہور ایک ہے یہ ایک ابھی اس کا ہم نے کچھ نہیں کیا اس میں سے کھایا نہیں اس کو برنٹا نہیں ہمارے پاس ایک روٹی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ہور یہ سمجھنا آپ فریکشنز کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک روٹی تھی جسے ہم کہتے ہیں ہور لیکن کیونکہ ہم دو لوگ تھے پہلے دن جب ہمیں ایک روٹی ملی ہم دو لوگ تھے ہم نے اس روٹی کو ڈیوائیڈ کیا دو حصوں میں اس روٹی کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا دو حصوں میں اب جب ہم نے اس روٹی کو ڈیوائیڈ کیا دو حصوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روٹی کو ایک روٹی کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا دو حصوں میں یہ دیکھیا ایک روٹی کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا دو حصوں میں اب ہم دیکھیں گے کیسے اس کو وان اپان ٹو ایسے ایک روٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ابھی میں آپ کو فریکشن کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں فیلال آپ کو یہ فگر سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ اس چیز کو یہاں سمجھیں گے تب فریکشن کی دیفنیشن دینا یا فریکشن سمجھنا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اب جب ہم نے دو حصے کیے دیکھئے ہم نے بانٹے یہ دو حصے ایک روٹی کے دو حصے کیے پھر بانٹے تو آدھا اس کو ملا آدھا اس کو ملا ہم نے کیا لکھا یہ 1 تھا اب یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ یہ ہے میں نے آپ سے کہا ایک روٹی کے کتنے حصے کیے ہم نے دو حصے کیے تو ایک روٹی کے دو حصے کیے یہ جو حصہ ہے آدھا اور یہ حصہ آدھا اس کو لکھا ہم نے وان اپان ٹو اور وان اپان ٹو مطلب یہ ہے کہ اس روٹی کے دو حصے ہوئے یہاں پہ پھر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے پھر چار لوگ آگے روٹی ایک ہی ہے چار لوگ آگے چار لوگ جب آئے تو ہمیں کیونکہ چار لوگوں میں بانٹنی ہے یہ روٹی روٹی ایک ہے ہمارے پاس اب ہم نے کیا کیا اسی ایک روٹی کے ہم نے کتنے حصے کیے ہم نے چار حصے کیے ایک روٹی کے ہم نے چار حصے کیے جیسے یہاں یہ روٹی ہے اس کے ہم نے ایک دو تین چار حصے کیے تو یہ کیا ہے ایک روٹی کے ہم نے چار حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے یہ 1x4 کہہ دائے گا 1x4 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 اب کیونکہ تھوڑا سا آپ کی سمجھ میں یہ آ چکا ہوگا ہم اب فریکشن پر جائیں گے اصل میں فریکشن ہے کیا اب جب آپ نے اس فگر والے پورشن کو سمجھا جو میں نے ایزی لی لوکل لینگویج میں لوکل جو چیز ایویلیبل ہے اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہمارے پاس ایک روٹی تھی پھر ہم دو آدمی تھے پھر ہم نے اس کے دو حصے کیے جب ایک روٹی کے ہم نے دو حصے کیے پھر ہمارے پاس ایک روٹی تھی آدمی چار ہو گئے تو ہم نے اسی ایک روٹی کے ایک روٹی کے ہم نے کتنے حصے کیے چار حصے کیے ہمارے پاس ایک روٹی تھی اور آدمی آگے چھے تو ہم نے ایک روٹی کے چھے اسے کر دیئے تین تین اس طرف اور تین اس طرف ایسے ہم نے چھے اسے کر دیئے جب ایک روٹی کے ہم نے چھے اسے کیے تو ہم ایسے لکھتے ہیں ابھی فلاہ لکھتے ہی ہیں ہم نے کچھ نہیں سمجھا ہے ہم نے ابھی ہم روٹیوں کا کیا کر رہے ہیں بٹوارہ کر رہے ہیں لے کے اب ہمیں فریکشن کو ڈیفائن کرنا ہے فریکشن کیا ہوتی ہے فر یہ آپ نے سمجھا یہاں میں نے لکھا ہوا ہے فریکشن فریکشن ریپریزنٹس اے پارٹ آف اے ہول فریکشن کیا ہے یہ ہول ہے ہول نمبر آپ لے لیجئے یہ ہول نمبر ہے ایک ہے ایک اے پریکشن ریپریزنٹس پارٹ آف اے ہول اس ایک کا کوئی پارٹ جیسے ہم نے اس کے دو حصے کر دی ہے تو یہ حصہ فریکشن یہ آگیا ہے اس کے ہم نے دو حصے کیے یہ آگیا وان بائی ٹو اور ادھر بھی آگیا وان بائی ٹو تو اے پریکشن ریپریزنٹس پارٹ آف اے ہول ایک چیز کا حصہ ایک چیز کا حصہ اسے ہم کہتے ہیں فریکشن یا اور اے نمبر آف ایکول پارٹس ایک ہمارے پاس نمبر یہ ہے فریکشنیں نمبر کوئی بھی نمبر ایک کوئی بھی نمبر ہے فریکشنیں ایک ہے ہمارے پاس ایک کے ہم نے حصے کیے چار اسے ہم کہیں گے اس حصے کو فکرکشن اس کو بھی فکرکشن یہ یاد current جب بھی ہم ایک ہول کے پارٹس کرتے ہیں پارٹ آفے ہول پارٹ آفے ہول کا مطلب ہے کوئی چیز ہمارے پاس ایک ہے ایک نہیں مطلب سالم ہے ایسے ہے اس سچویشن میں ہے مکمل ہے اس کے جب ہم حصے کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اس حصے کو اس چیز کے حصے کو ہم کہتے ہیں یہ فریکشن ہے یا ہم کہتے ہیں اور انہی نمبر آف ایکول پارٹس ایک نمبر کے ہم نے اگر ایکول پارٹس کیے فر ایکزمپل ہمارے پاس دو ہے دو یہ ہے وان اور وان دو ہے اب ہم نے اور انہی نمبر آف ایکول پارٹس کوئی بھی نمبر اس کے جب ہم ایکول پارٹس کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فریکشن اب اس چیز کو آپ گوھر سے دیکھئے گا میں اور بھی سمجھاؤں گا اس میں آگے لیکن تھوڑا سا اور گوھر کرنی کی ضرورت ہے تھوڑا بہت اپنے پڑھا ہوا ہے اس کو آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جاؤں تو ہم نے اے فریکشن ریپریزنٹس اے پارٹ آف اے ہول ہول یہ اس کا کوئی بھی پارٹ جیسے ہم نے چار حصے اس کے کیے تو اس کا یہ ایک حصہ یہ ایک ہے ایک اور ایک ہم نے چار حصے کیے اے فریکشن ریپریزنٹس پارٹ آف اے ہول یہ پارٹ جو ہے یہ فریکشن ہے اسی طرح یہ پارٹ ہے یہ پارٹ ہے یہ پارٹ ہے یہ فریکشن ہے اور اینئی نمبر آف ایکول پارٹس نمبر ہمارے پاس ون ہے ہم نے ایکول پارٹس اس کے کیس کے کیا ہم نے چار پارٹس تو اینئی نمبر آف ایکول پارٹس اسے بھی ہم فریکشن کہیں گے یا یا دوسری بات بھی ہے the number of the form پی اپن کیو ہم یہاں one upon four تھا نا اس کو اگر ہم value دے دیتے ہیں p اور اس کو value دے دیتے ہیں q یہ آپ کے سمجھانے کیلئے ہے the number of the form p upon q where p and q are positive integers یہ positive integers ہیں ٹھیک دونوں اور q is not equal to it is not equal to zero اگر کہیں ایسا ہے جیسے p کی جگہ one ہے اور q کی جگہ zero ہے اس کا مطلب ہے یہ برابر ہے is equal to one تو one whole number ہے یہ fraction نہیں ہے اسی لئے اس میں کہا گیا ہے and q is not this q is not equal to zero اگر کہیں بھی آپ کو ایسی کوئی situation دیکھیں this is not a fraction یہ fraction نہیں ہے یہ fraction نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ whole number ہے numerator میں جو number ہوگا یہ وہی ہے یہ fraction نہیں ہے اسی لئے کہا گیا ہے the number of the form p upon q where p and q are positive integers پہلی بات دوسری and q is not equal to zero جو آپ نے یہاں سمجھا اب ایک اور بات ہے ہم بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں for example one upon two three upon four seven upon eight are fractions یہ fractions ہیں جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ one upon two three upon four seven upon eight ان کو ہم fractions مانتے ہیں تو ایک اور چیز سمجھنی آپ کے لیے بہت ضروری ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ fraction has two parts for example یہاں پہ ہمارا یہی دیکھ لیجی one upon two اس کے دو پارس ہیں یہ والا part اور یہ والا part fraction has two parts fraction کے کتنے parts ہیں دو پارس ہیں the number above the division line for example ہمارے پاس ایک fraction ہے ایک fraction ہے two upon three دیکھئے fraction has two parts fraction کے کتنے parts ہیں دو پارس ہیں the number above the division line اب یہ division line کونسی ہے یہ دیکھیں یہ جو line ان دو کے درمیان میں ہے اسے کہا جاتا ہے division line the number above the division line اس line سے اوپر جو number ہے یہ ایک پارٹ ہے and numeral below the division line اور اس line سے نیچے جو number ہے یہ دوسرا پارٹ ہے اب کہتے ہیں کیا ایسے the numeral below the division line tells نہیں یہ اس کو کہا جاتا ہے numerator numerator جو میں ریٹر fraction کے کتنے parts ہیں دو پارٹ ہیں the number above the division line یہ والا نمبر division line یہ کسے کہتے ہیں division line یہ والی line جو ان کے بیچ میں ہے the number above the division line and numerals below the division line اور یہ والا نمبر division line سے نیچے والا نمبر یہ ہے division line اس کے اوپر والا نمبر اور یہ نمبر یہ دو پارٹ ہیں کس کے fraction کے اور جو یہ نیچے the numeral below the division line ہے اسے کیا کہتے ہیں ہم denominator اسے کہتے ہیں ہم denominator تو آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا کہ fraction کے fraction کے کتنے parts ہوتے ہیں دو پارٹ ہوتے ہیں جیسے اس میں دو پارٹ ہیں یہ پارٹ اور یہ پارٹ اس لائن سے اوپر والا ایک پارٹ اور اس لائن سے نیچے والا ایک پارٹ اس لائن کو کہا جاتا ہے division line اوپر والے حصے کو یہ اوپر جو numeral ہے اسے کہا جاتا ہے numerator اور نیچے جو numeral ہے اسے کہا جاتا ہے denominator تو اتنا اتنا آپ نے میرے انساب سے سمجھا ہوگا اس میں اب دوسری بات ہے جیسے اب یہ جو ہم نے لکھا two بیس میں ہم نے division line ڈالی اور لکھا three اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں ایسے ایسے پڑھ سکتے ہیں یا تو ہم پڑھ سکتے ہیں two two by three ایک یہ طریقہ ہے پڑھنے کا یا ہم دوسرا طریقہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کو اس کو لکھ سکتے ہیں two upon three تو ہمارے ہم بچے جب پڑھتے ہیں اور اس میں ہماری بھی کمزوری رہتی ہے کہ ہم غلط چیز کا استعمال کرتے ہیں mathematics میں یا mathematical representation جب ہوتی ہے کسی چیز کی تو ہم اس کو غلط طریقے سے کرتے ہیں جیسے یہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں two بٹا three two بٹا three تو this بٹا بٹا کوئی چیز نہیں بٹا بٹا آپ چھوڑیے mathematics میں تو وہی چیز بولنی ہے جو چیز actually ہے جیسے ہم بولتے ہیں two by three it's okay یہ ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہم نے اس کو define کیا یا two upon three تو یہ بھی صحیح ہے two بٹا three جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس چیز کو بھی آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں تو اب اتنی چیز آگئی یہاں تک میں ایک بار پھر آپ کو بول دیتا ہوں fraction کیا ہے ایک چیز کا کسی چیز کا حول کا حصہ جیسے ہم نے یہ یہاں پہ example کے لیے ہم نے کہا تھا روٹی ایک روٹی تھی پھر دو آدمی آئے اس کے دو حصے کیے تو ایک روٹی کے ہم نے دو حصے کیے اس کو بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے ہم نے جب دو حصے کیے تو یہ جو پارٹ ہے اسے ہم کہیں گے this is a part کوئی بچہ یہ کہے گا یہ ادھر آدھا ادھر آدھا کر دیا تو اب ہم دکھا سکتے ہیں اگر اس کو ہم جوڑیں گے یہ پھر اس ایک کے برابر ہوگا کیسے 1 upon 2 plus 1 upon 2 is equal to 1 plus 1 upon 2 that is equal to 2 upon 2 that is equal to 1 is 2 to 1 is 2 1 upon 1 which is equal to 1 ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ یاد رکھئے گا اس کے بعد ہم نے دوسری بات بولی تھی or any number of equal parts کوئی بھی number جس کے برابر حصے ہویا ہوں اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں fraction کہتے ہیں the number of the form یا یہ بھی کہ سکتے ہیں the number of the form p upon q where p and q are positive integers کوئی بھی number جو اس form میں ہو p by q کی فارم جیسے ہم لکھیں گے 2 upon 3 تو یہ اس form میں جب ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ fraction ہے اور یہ positive integers ہونے چاہی دونوں p جو ہے کبھی بھی اس fraction میں کبھی بھی q کا portion جو ہے وہ 0 کے برابر نہیں ہو گا دوسرا پھر ہم نے example is دی کہ 1 upon 2 3 upon 4 7 upon 8 fractions پھر ہم نے دوسری fraction has 2 parts ہم نے بولا ہم پاس fraction اگر ہے 1 upon 2 اس کے دو حصے ہیں ڈیوزن لائن اور اس سے اوپر کا حصہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں numerator اور نیچے کا حصہ جو ہے یہ numerator دیوزن لائن سے نیچے کا اسے کہتے ہیں denominator اور یہ جو دیوزن لائن میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں اس کو جب پڑھتے ہیں ہم تو ہم پڑھیں گے 2 2 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 upon 3 بھی پڑھ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ یہاں تک آپ کا clear ہو گیا آ اب ہم اس سے آگے بڑھیں تو اس کے بعد کیونکہ ہم نے یہ اچھی طرح سمجھ دیا اب ہے اس ہی میں فریکشن کے ایسی چیپٹر میں ایک ملن فریکشن کیا ہوتی ہے unit فریکشن کون سی ہے unlike فریکشن کون سی ہے unlike فریکشن کون سی ہے تو آپ نے دیکھا فریکشن کیا ہے فریکشن is the part of or جب ہم equivalent fraction کی بات کرتے ہیں equivalent fraction وہ ہوتی ہے جس میں ہم جیسے ہم کا fractions which indicate the same fractional number fractions which indicate which indicate the same fractional number جیسے جیسے ہم کبھی ایسے لکھتے ہیں one upon two اور ساتھ میں ہم لکھتے ہیں two upon four دیکھئے انہیں یہ کیسے equal fractions ہیں یا ان کا کیسے same fractional number ہے ہم جب اس two upon four کو تھوڑا simplify کریں گے یا اس کو lowest form میں لائیں گے تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں two divided by two اور four divided by two دون جگہ میں نے اس کا کیا دون جگہ میں نے اس کو numerator میں بھی اور denominator میں بھی کس سے کیا two سے divide کیا two divided by two is two one is two two divided four four تو یہاں this is equal to one by two one upon two one upon two and two upon four are equivalent fractions یا ہم یہ کہتے ہیں اور the fractions having same fractional number پھر ہے unit fraction اب یہ unit fraction کیا چیز ہوتی ہے unit fraction ہے the fractions which have one as numerator the fractions which have one as numerator for example one upon six one upon three one upon two one upon twelve etc جس fraction کا بھی numerator one ہوگا one ہوگا جس fraction کا بھی numerator one ہوگا اس fraction کو ہم نام دیتے ہیں کس کا unit fraction اسے کہا جاتا ہے that's called unit fraction کیا کہا جاتا ہے unit fraction کیا ہے fraction having same denominators یہاں fractions having same denominators are called like fractions یہ اس لیے میں لکھتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ اس چیز کو بھی یاد رکھ لیں جس کا denominator جن جن fractions کا denominator same ہوتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں like fractions for example ہم لکھتے ہیں one upon four three upon four یا دوسرا two upon eight five upon eight extra تو جس fraction کا denominator یہ والا حصہ denominator سے کہا جاتا ہے denominator same ہو اسے ہم کہتے ہیں like fraction کیا کہتے ہیں like fraction اور پھر ہیں unlike fraction تو تھوڑا تھوڑا تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا fractions having same denominators are called like fractions اگر same denominator واری fractions کو like fraction کہا جاتا ہے تو unlike fraction کسے کہا جائے گا unlike fractions having different denominators اگر اس پہ same ہے تو unlike میں کیا ہوں گے fractions having different denominators ان کے ان کو کہا جاتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں unlike fractions تو بچوں آپ نے fractions کے بارے میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سمجھ لیا ہوگا میں اس portion کو کیونکہ میں نے fractions کو اچھی طرح سمجھایا انشاءاللہ اور میں کوشش کروں گا کہ اس portion کو جب ہم آگے بڑھیں گے اس portion کو دوبارہ ہم دیکھیں اور اس کے بعد ہم جا کے یہاں اس چپٹر کوئی اگل سائز شروع کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ